اسلام علیکم کیسے ہیں امید کتیوں ٹھیک ہوں گے خیرگیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے لگے ہیں مزیدار سی برپی بلکل بزار واری تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا یہاں پہ ایک آپ چینی اور اس کو ہم ملٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ فلیم بلکل لو رکھنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں اس کو ملٹ کرنا ہے اگر ہم ہائی فلیم پہ ملٹ کریں گے تو یہ جل جائے گی ٹھیک ہے یہ چھ ملٹ کرنے والی بڑی آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں جی ہماری جو چینی ہی ملٹ ہونا سٹارٹ ہوگی ہم نے اس کو اچھے سے ملٹ کرنے ہم نے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آکے ہماری جو چینی وہ جل جائے گی ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اس کو ذرہ بھی مطلب کہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اور اس کو حلاتے رہنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو چینی ہے بلکل کرملائزیشن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے دانے اس کو بھی ہم اچھے سے ملٹ کر لیں گے اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے اس میں تھوڑا سا بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اور فرانسے اس میں دودھ ایٹ کر دینا اگر ہم یہاں پہ ٹائم ویسٹ کریں گے تو ہماری جو چینی ہو جل جائے گی ٹھیک ہے اس لئے ہم نے فرانسے اس میں دودھ ایٹ کر دینا اور یہاں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہوگا یہ پاپڑ سار شکل میں بن جاتی ہے چینی تو آپ نے اس کو اچھے سے ملٹ کر لیں گے اور جو فلیم ہے بلکل لو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا نہیں تو جو چینی پاپڑ کی ٹائپ بنی ہوئی ہے یہ بھی جل سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے چھوٹے سی یہ ٹیپ پہ یہ بھی یاد رکھنی ہے یہ دیکھیں اس کو آرام آرام سے ہم لاتے رہیں گے یہ بلکل اچھے سے ملٹ ہو جاتی ہے اور وہ جلد ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہماری چینی ہے بلکل ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے الائچی دو سے تین ایڈا الائچی آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اس کا ٹیسٹ انہائنس کرنے کے لئے تھوڑا سا گود آئیڈ کر لیں گے اب یہ اپشنال ہے اگر آپ آئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں تو ایڈس اوکی ٹھیک ہے تو اب آپ ہم نے اس کو اچھے سے ملٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں نہیں جو گودہ وہ اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون سرکہ ٹھیک ہے ہم نے زیادہ نہیں آئیڈ کرنا ہے تو جو ہماری بڑھ کے وہ زیادہ کھٹی ہو جائے گی سرکہ اس لئے ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہمارا دودھ ہے وہ پھٹ جائے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ کھوئی کے بغیر بنی ہے بلکل کھوئی والے شکل میں یہ آج ہے اس لئے اس میں ہم نے تھوڑا سرکہ اٹ کی ہے یہ دیکھیں دودھ پھٹنا سٹارٹ ہو گیا ہمیں اس کو تھوڑا سا بکھانا ہے جیسے دودھ پھٹ جائے گا تو ہم نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا رڈی ہو چکا ہے دودھ بھی پھٹ چکا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کے طرف اب ہم نے لینا ہے دیسی جی آپ چاہے تو کیپنگ آئل بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں دیسی جی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہمیں اس کو اچھے سے ملٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے میدہ میدہ ہم نے لینا ہے ایک آپ اور اس کو ہم نے اچھے سے ملٹ پکانا ہے جیسے روست کرتے ہیں بلکل ویسے اس میں جو کچھا پھنے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھے پھن کے یہ پوائنٹ ہے کہ جب یہ اس میں سمیل آنا شبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ پک چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے روست کر لیا اب جو ہم نے لیکوٹ تیار کیا تھا برفی کا وہ ہمیں اس میں آستاستا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب جائے اس کو تھنڈا کر کے ہاتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں چمچ کے مدد سے اس کو مکس کیا اچھے سے بلکل نرم سے ہم نے اس کی دو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں شائن لانے کے لیے تھوڑی سی اور ہم نے اس کو پکانا ہے ٹھیک 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 ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ماوہ آئیڈی ہو چکا ہے اب ہم ٹری لیں گے اس پہ تھوڑا سا ہم جسگی لگا لیں گے میں جسگی ملٹ کر گیا تو اس پہ ایڈ کیا ہے کیا اس کے بعد ہم تھوڑا سا بدام آئیڈ کر لیں گے اب کوئی بھی بینٹ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں سارا ماوہ آئیڈ کر دیں گے یہ ہم نے ریڈ کیا ہے برفیہ اور چمچ کے مدد سے ہم نے اس کو اچھے سے پھلا لینا ہے تاکہ جو اس کی شیپ ہے وہ اچھی آئے سارا ایکولی ہم نے اس کو فلان ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزکی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک گلاس میں دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو برفیہ ساری میں نے پھلا لیا اور اچھی سے اس کو شیپ دے دیا اس کو تھوڑی دیل کے لیے ہم رشتیں گے تاکہ یہ اپنی اصل حالت میں آجائے ٹھیک ہے جیسے برفی کی شیپ ہوتی ہے ویسی آجائے یہ دیکھیں دی میں آدھا گھنٹیار رکھی دی فریج میں وہ یہ دیکھیں بلکل بڑھ فریج شکل میں آگئی ہے اب وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اب اس کی کٹنگ کر لیں گے جتنے مردیا پیس کر سکتے ہیں موسیقی 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 مجھے کی اور کتنے زبردست بنی ہے آپ کو اس کی تکنیس پہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بزار جیسے ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں اس کی تکنیس ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوک یہ دیکھیں یہ ہمارے مزیدہ سے دیر ساری برفی ریڈی ہو چکی ہے صرف آدھا کلو ہم نے دودھ کی اوز کی ہے تو امید کتی ہیں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمی ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ